سانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورس اینڈ ٹاویلز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر کوال کرے جمعیت علماء کا دائرہ الحمدللہ پہلے سے کافی وسیع ہو چکا ہے اس کو مزید وسط دینے کا عظم لے کے کھڑے ہوا ہیں اور نئے لوگوں کو شامل کرنے کا عظم ہے اور اس کے نئے لوگوں کے مزاج کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کے ارادے کے ساتھ تاکہ نئے لوگوں کو ایبزورب کیا جا سکے تو اس میں دو باتیں بہت ضروری ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنی ہیں وہ یہ کہ اپنے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جمعیت علماء ایک فکری تنظیم ہے یہ ایک سوشل آرگنائیزیشن نہیں ہے صرف یہ ایک صرف ایڈوکیشنل آرگنائیزیشن نہیں ہے یہ سوشل ورک کرتی ہے تعلیم کا کام کرتی ہے لیکن تنظیم فکری ہے اگر ہمیں اپنے سوشل ورک کرنے کے لیے اپنے تعلیمی خدمات کو انجام دینے کے لیے اسکول بنانے کے لیے اسفتال بنانے کے لیے کالج بنانے کے لیے یونیورسٹی بنانے کے لیے اپنے فکر سے سمجھوتا کرنا پڑے یہ فکر چھوٹنے لگ جائے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے لیکن اپنی فکر کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے تو اپنی افکار و نظریات اپنی تاریخ اس سے ہم آہنگ ہو کر ہم کو بڑھنا ہے آگے اس حوالے سے ایک ذمہ داری مفتی افتخار صاحب کو دی گئی ہے کہ وہ کچھ مواد تیار کریں گے اور اس مواد کو ازلا کی بنیادوں پر نوجوان ساتھیوں میں ہیں کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ کافی نوجوان ازلا کی لیول پر ہمارے ساتھ جمعیت علماء کے ساتھ جڑ گئے ہیں جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان علماء کافی تعداد میں آگے آگئے ہیں تو پھر ان کی تربیت کے لیے جہاں اور چیزوں کی تربیت کے لیے ضروریت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے ہم یہ امید کرتے ہیں وہ مفتی شمس الدین صاحب کی توجہ سے مفتی افتخار صاحب آپ حضرات مل کر جلدی سے اس کو تیار کر لیں گے پھر یہ اکابر اس کو ایک نظر دیکھ لیں گے اور اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا اسی میں ایک اور اہم بات ہے وہ یہ کہ جو نوجوان علماء فارغ ہو رہے ہیں مدارش سے ان میں ان کی طرف سے ان کے بارے میں ایک شکایت یہ آ رہی ہے کہ فارغ ہونے کے ساتھ اور فارغ ہونے کے فوراں بعد بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو رہنمائی نہیں مل لئی ہے جن کو جوڑا نہیں جا رہا ہے جن کے ساتھ رابطیں نہیں کیے جا رہے ہیں یہ تجویز بہت دنوں سے زیر بحث ہے کہ کوئی ایک پلٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جو نئے فارغ علماء کو اپنے ساتھ جوڑے تو جمعیت علماء سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا تو جمعیت علماء کے پاس کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے یا جمعیت علماء کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور کرنا چاہیے یہ ایک تجویز ہے میں مسلم نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے یہ جو جذبات کا کھیل ہوتا ہے لوگوں کو جذبات ایک طرف سے گالی دلوائی جا رہی ہے تو جواب میں آپ کو بھی گالی دینے کے لیے اکسایا جا رہا ہے تو پلیز اس سے ہوشیار رہیے اس کے چکر میں بلکل مت پڑھئے اگر آپ اس کے چکر میں پڑھیں گے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا اس کے چھونے کے چھونے پڑھیں گے تو ہمارا نقصان رہ بہت سے ہی مح grabbing